اسلام علیکم جی لندن سے گوڈ آفٹر نون بہت بہت عید مبارک برطانیہ میں تو آج عید ہے یہاں ہم عید بنا رہے ہیں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی عیدہ سب کو عید مبارک اور پاکستان میں سب کو بہت بہت چاند مبارک اور ظاہر ہے کہ یہ وہ اس طرح کے تحبار ہوتے ہیں آدمی کو اپنا وطن بہت یاد آتا ہے والدین بہت یاد آتے ہیں وہ وقت یاد آتا ہے جب مجھے پانچ روپے عیدی ملا کرتی تھی اور لگتا تھا پوری کائنات مل گئی پھر دس پچاس سو آج بھی والدین کی خدمت میں حاضر ہو کے اگر سو روپے یا عید ملے تو دل جو ہے وہ خوشی سے اس کا ٹھکانہ نہیں رہتا لیکن ظاہر ہے کہ پردیس میں ہیں تو کیا کریں پھر یہ پرندے ہیں اللہ تعالی یہ پرندے بھیجتا ہے نا خوبصورت پرندے آتے ہیں وہ اچھے موسم میں یہ پرندے آپ سے آکے باتیں کرتے ہیں مجھے یہ پرندے ایسا لگتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں عید مبارک عید مبارک میں بھی ان سے ان کو جواب میں خیر مبارک کہہ رہا ہ اللہ تعالی کی بنائی وہ یہ خوبصورت دنیا آپ اس میں کبھی اکیلے نہیں ہو سکتے اس کی قدرت آپ کے ساتھ رہتی ہے اس کے رحمت کا سایہ آپ کے ساتھ رہتا ہے اور وہی احساس ہے جو پر آپ کو آپ قائم بھی رہتے ہیں اور کھڑے بھی رہتے ہیں آگے چلیں یہ تھوڑا سا میں آپ سے گزارش کروں کہ میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں مرتضی علی شاہ صاحب کا مرتضی علی شاہ یہاں پہ جنگ اور جیو کے کارسپونڈنٹ ہیں نمائندے ہیں ان کی خبریں آپ دیکھتے ہیں مہنتی آدمی ہیں اور انہوں نے بڑی انعائیت کرتے ہوئے مجھے کال کی اور مجھے کہا کہ میرے جو یہ نہیں ظاہر ہے کہ وہ مجھے سوشل میڈیا کو زیادہ آپریٹمنٹ ٹیکنیکل آدمی نہیں ہو سٹاف کے ساتھ میں نے زیادہ ترکام کیا ہے تو اس میں بہت سارے جو ہیں وہ کراچی جیو میں ایک لفظ کہتے تھے کہ آلو آلو غلطی کو آلو کہتے تھے کہ ایک آلو جو ہیں وہ اکثر آلو ہو جاتے ہیں ایڈیٹنگ میں تو انہوں نے مجھے اس ملک میں بائی دے وے آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ وقت یہاں پہ سب سے بڑی قیمتی چیز ہیں تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ مجھے احساس دلایا کہ یہ یہ آپ کو چیزیں ٹھیک کرنے چاہیے بلکہ انہوں نے مجھے کل کم از کم تین سے چار گھنٹے اپنے ساتھ بٹھا کے خود محنت کر کے بڑی محبت اور پیار سے انہوں نے میرے ٹک ٹاک ایک اکاؤنٹ سیٹ اپ کیا فیس بک پہ انہوں نے میرے جو ایک پیج تھا جو بس بنا پڑا تھا بیکار اس کو انہوں نے لائیو کیا بڑی دیر محنت لگا کے انہوں نے مجھے طریقہ سکھایا کہ فیس بک پہ آپ نے کیسے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اور یوٹیوب پہ الادہ کیسے کرنی ہے تو تھانکس تو ہم تو اب یہ ہے کہ ٹک ٹاک پہ بھی انیک نا جی آفیشل کے نام سے میں ایک کل سے میرا اکاؤنٹ ایکٹیو ہے اور فیس بک پہ بھی انشاءاللہ میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا یوٹیوب کی طرح ایک دفعہ پھر شاہ صاحب کا بہت شکریہ کون کس کے لیے وقت نکالتا ہے جی اور پھر ایک ہی پروفیشن میں مطلب اتنا انہوں نے شفقت کی کہ بلایا اور کہا کہ آپ کی بات جو ہے وہ اس لیے کہ نظراتی طور پہ کافی سارے ہمارے خیالات م مطلب ہے کہ شاہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے تو بیل ہوئی میں باہر گیا تو ایک خاتون دکھائی دی میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ یہ یہاں کوئی مطلب کوئی انشورنس پالیسی یا کوئی اس طرح کی چیز بیچنے کے لیے آئی ہے جو کہ اب بہت کم ہو گیا رواج یہاں کوئی آن لائن ہوتا ہے پھر بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں تو میں نے جب ان سے بات شروع کی تو خیر وہ معلوم یہ ہوا کہ پانچ مائی کو یہاں ہی لینڈن جس کانسل میں میں رہتا ہوں یہاں پانچ مائی کو الیکشن ہو رہے ہیں مقامی حکومت کے یعنی لوکل گارمنٹ تو وہ بیسیکلی ووٹ مانگنے آئی تھی اپنے لیے اور پھر کیا ہوا یہ بات بھی ذرا دیکھ بھی لیجئے اسلام علیکم میں نے آپ کو بتانا تھا کہ how democracy works in great britain uh when i was sitting in my home uh uh the good lady came and she uh uh gave uh rang the bell i came out and she asked for the vote this is uh the 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 kind lady here asalamu alaikum and uh she gave me this and since uh she is the uh she's the first one to knock my door and ask for the vote i promised her my and my miss's vote so me and my wife we're gonna both vote for her and this is how democracy works you can see there are no gunmans there are no big uh suvs there are uh no uh a crowd of uh 300 people shouting and yelling and uh forcing me to actually give my vote it is peaceful it is in harmony and it is called a democratic civilization thank you very much thank you عید مبارک تو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا میں دوبارہ سے گزارش کر دیتا ہوں کہ آپ نے دیکھ لیا آپ کو عید مبارک کہ کے گئی ہیں یا راب بھی تو مبارک کہہ دیں کیا ہوا اور یہ جو انہوں نے مجھے پکڑایا ہے یہ آپ جیسے کہ یہ اپنی پرموشن کا جو کارڈ دیکھے گئی ہیں اس پہ اگر آپ دیکھئے تو یہ لیبر پارٹی کی جانب سے یہ لڑ رہی ہیں اور تین امیدوار جن میں ایک انگریز ہے ایک جو ہیں وہ سکھ ہے اور سکھ جو ہیں وہ مورڈن سکھ ہے مطلب انہوں نے تربن اور وہ داڑی اس طرح کی نہیں ہے اور یہ خاتون ہیں جن کا مذہب کیا ہے نا مجھے کوئی دلچسپی ہے نا میں جاننا چاہتا ہوں کیا ہے لیکن مسلمان بہرحال نہیں ہے اور کرسچن شاید ہو لیکن انگریز بہرحال نہیں تھی تو اس میں اب ہمارا لیے سیکھنی ہے سیکولر چکے ملک ہے یہ برطانیہ تو اب یعنی ہم نے کیا دیکھا کہ انگریز ہو یہاں پہ رہنے والا برطانیہ میں انگریز ہو عیسائی ہو یا مسلمان ہو جو مرضی ہو جس کا مذہب کوئی بھی ہو سکھ ہے مسلمان ہے ہندو ہے جو بھی ہے وہ ایک بات میں ان کا اتفاق ہے کہ برطانیہ ملک ہے ہمارا اور اس ملک میں ہم نے اس کی ترقی اور اس کی تعمیر کرنی ہے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو پرموشن یہ جو کارڈ ہے ڈسپلی پہ اس پہ کیا باتیں ہیں اس پہ باتیں یہ ہیں کہ یہ جو آپ کے گھروں سے کورا حکومت والے آکے مفت میں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اس کے جو کانسل ٹیکس آپ پیسے دیتے ہیں وہ پیسے ہم ماف کر دیں گے یہ کورا اٹھانا آپ کے گھروں سے ربش جو کلیکشن ہوگی اگر آپ ہمیں وہ اٹھ دیں گے تو وہ ہم مفت کر دیں گے آپ کے علاقے میں جو لینڈ ہے خالی پڑی ہوئی اس کے اوپر جو میگا سٹرکچر بنیں گے اس سے قدرتی حسن برباد ہونے کا یہ جو دوسرے کنزروٹیو والے ہیں یہ لیبر کی تھی نا ان کے پلان میں میگا سٹرکچر بنانا ہے ہم یہ نہیں بننے دیں گے کیونکہ قدرتی جو حسن ہے وہ متاثر اس علاقے کا نہ ہو اور بغیرہ 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 تو ہم نے یہ دیکھا کہ کسی ایک کا کوئی بھی مذہب ہے وہ مل کر اس ملک کی ترقی امن خوشحالی تحفظ اس میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے سب مل کر بہترین ذہانتیں مل کر یہ کام کر رہی ہیں لندن کا میر صادق خان ایک مسلمان ہے وہ ایک سرکاری بس چلانے والے ڈرائیور کا بیٹا ہے یہاں کے سرکاری سکول میں گیا کسی پرائیوٹ سکول میں نہیں گیا اور اس کو ووٹ دے کر یہاں پہ رہنے والے انگریزوں نے سکھوں نے ہندووں نے یہودیوں نے مسلمانوں نے مل کر صادق خان کو اپنا لیڈر چنان صدر لندن کا میر بنایا کیونکہ کوئی نہیں جاننا چاہتا کہ صادق خان کے اسلامی خیالات کیا ہیں سب کو اس بات سے فکر ہے کہ لندن کے جو انڈر گراؤنڈ ہیں بسز ہیں پبلک ٹرانسپورٹ ہے روڈ نیٹ ورک ہے ہاسپٹلز ہیں سکولز ہیں انہیں بہتر کرنا ہے انہیں بہتر کرنا ہے مل کر کرنا ہے ان کو بہتر کرو مجھے یاد آیا ہندوستان میں کسی وقت ایک نعرہ ہوا کرتا تھا کہ ہندو مسلم سکھ حسائی آپس میں سب بھائی بھائی یہ ہے سیکولیڈزم یہ مذہب کیا ہے اس کو چھوڑیں یہ ملک ہمارا مشترکہ ہے آئیے مل کر اس کو بناتے ہیں یہ زمین اللہ تعالی کی ہے ہم اس کو اللہ تعالی کیا کے پکارتے ہیں آپ کسی اور نام سے پکارتے ہیں ہم سب اس کی عبادت کرتے ہیں آئیے مل کر اس کی زمین کو خوبصورت بنائیں آئیے مل کر اس کی مخلوق کی خدمت کریں آئیے مل کر خیر اور بھلائی کے راستے پر چلیں ہمارے مذہب میں کون ٹھیک ہے کون نہیں قرآن مجید میں لکھا ہوا نا کہ قیامت کے دن یہ سارے معاملات کھل کے سامنے آ جائیں گے سب کو وہ بتا دے گا لیکن آئیں ابھی مل کر دنیا کی چونکہ معاملات ہیں تو دنیا میں تیع کر لیں اور دنیا کو خوبصورت بنائیں یہ ہونا چاہیے ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے کہ آتف میاں جس کی ایکانومی پر جو گرپ ہے وہ پوری دنیا میں تسلیم شدہ ہے وہ ایک احمدی ہے اور اس کو ہم نے معیشت دینے سے انکار کر دیا صرف اس لیے کہ اس کے مذہبی عقائد جو ہیں وہ ہم سے مختلف ہے یہاں پہ ڈاکٹر عبدالاسلام جیسے آدمی کو اس کی نوبل پرائز اس کی خدمات یعنی وہ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور ہم کہنا ہے کہ نہیں ہم تو اس سے خدمت نہیں کروانی تیری میربانی تو جا تیرے سے خدمت نہیں کروانی تیرے سے بھلائی بھی نہیں کروانی تو جا تیری میربانی نکال دیا اس کو اس کی ownership لینے سے انکار کر دیا اچھا ہندوستان میں جا کے جو میرے دوست ہیں میں ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ فرض کیجئے جو ہندو میرے دوست وہاں مطلب ہے ویورز ناظر جو وہاں بیٹھے ہیں کیسے لگے آپ کو اگر کوئی آپ کی you know someone rings the bell اور آپ باہر جائیں اور وہ آپ سے یہ کہے کہ جناب آپ کے محلے میں فلان آدمی نے قتل کر دیا تھا یا ڈاکہ مار لیا تھا وہ بھاگ چکا ہے چونکہ available نہیں ہے لہذا اب ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں کیونکہ آپ اس کے محلے میں رہتے ہیں کیسا آپ کو لگے گا یہی کام اگر وہاں کچھ لوگ سارے نہیں کر رہے لیکن کچھ لوگ کم بھی ہوں اگر کچھ لوگ مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکوں کی اولاد ہے یہ تو فلان کی اولاد ہے انہوں نے آکے یہاں پہ ظلم کیا یہاں پہ یہ کیا اور وہ تو مر گئے لہٰذا ان کا انتقام تو اسے لینا ہے یار کوئی سنس ہے اگر آپ کے ساتھ یہ ہو تو جتنی شدت اور جس انتہا پر آپ کو یہ نائنصافی لگے گی نا اتنی شدت اور اسی سکیل پر یہ نائنصافی کسی مسلمان کو بھی لگے گی یا کسی اور کو بھی لگے گی خود پاکستان میں یہ ظلم جو ہندووں کے ساتھ کا رواہ رکھا جاتا ہے سکھوں کے ساتھ رواہ جاتا ہے سکھوں کے ساتھ بیسے اتنا ظلم اس طرح سے نہیں ہے لیکن ہندووں کے ساتھ جو رواہ رکھا جاتا ہے کرسچنز کے ساتھ جو رواہ رکھا جاتا ہے احمدیوں کے ساتھ جو رواہ رکھا جاتا ہے بہت قابل مضمت ہے بہت بڑا ظلم ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے دیکھ لیجئے کہ وہ سوسائیٹیز جو سیکولر ہیں جہاں ہر مذہب کے ماننے والے مل کر اکٹھے اللہ کی زمین کو خوبصورت کرتے ہیں ملک کو بہتر بناتے ہیں انسانوں کی خدمت کرتے ہیں مخلوق کی خدمت کرتے ہیں وہاں اس کی رحمتیں کیسے برستی ہیں یہ ثبوت آپ کو دکھائی نہیں دیتے ٹیکنالوجی اتنی آگے ہو گئی ہے مطلب آپ ایکانومی دیکھیں کوئی بیکاری بچے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان اٹینڈڈ جانور تک نہیں ملے گا یہ ہوتا ہے جب ہر مذہب کے ماننے والے اپنے مذہبی اختلافات پیچھے کر کے مل کر اکٹھے ہو کے اپنے معاشرے کی ترقی اور بہتری کے لیے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور یہ ثبوت ہے یہ ثبوت ہے آخری بات اس بات پر ویلوک کا اختتام کرتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ یہ پاکستان ہو ہندوستان ہو آفریقہ جہاں بھی ہو مضبوط مقامی حکومتوں کا قیام اور اس کے لیے مل جل کر کام کرنا ہم میں سے کسی کو اتراز ہے کہ ہسپتال جو ہیں وہ اگر اچھے ہو جائیں تو ہمیں برا لگے گا راستے سڑکیں اگر صاف سترے ہو جائیں ہمیں برا لگے گا یعنی یہ کہ ایک آدمی جو آکے ہمارے سکولز کو بہتر کر سکتا ہے یعنی اس میں اتراز کے اس کو مجھے سمجھ نہیں آتا اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے ہمیں کٹھے ہی اثار اپنے یعنی گلی محلوں کو خوبصورت کیوں نہیں بنا سکتے ایک دوسرے کو مارنے میں یعنی بہرحال یہ جب تک ہوتا رہے گا اس کی نحوست یہ شیطان کے راستے پہ چلنا فساد اللہ کی زمین پہ برپا کرنا ایک دوسرے کو مارنا تو وہ نحوست کے اثار آئیں گے اور جو قومیں سیدھر راستے پہ چل رہی ہیں قانون کی حکمرانی ہیں اور بیسک پرنسپلز جو ایکچولی ریاستے مدینہ کے ہیں ان کو سامنے رکھ کے جو جو معاشرے چل رہے ہیں ان کے خوشحالی دیکھیں نا پر کیا ہے اپنے ہاں محابی رنگ بازی چلی جی بارا وی لاغ لمبا ہو گیا اگلے وی لاغ میں ملاقات ہوگی اللہ تعالی یہ عید پاکستان کے لیے پاکستان کے ہمسائیوں کے لیے پوری دنیا کے لیے مسلمانوں کے لیے تمام انسانوں کے لیے مبارک کرے اور کاش کہ ہم ذہنی بلوغت کے اس میار پر کبھی پہنچیں کہ ہم ایک دوسرے کے تہواروں کو یعنی ہندو ہمارے جو بھائی ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں وہ ہمارے ساتھ عید منائیں ہم جا کے ان کے ساتھ کرسپس اور دیوالیوں پر ان کو مبارک بات دیں تو پھر وہ یہ خوشحالی وہ اس طرح کی اللہ کی رحمت ہے انشاءاللہ تعالی یعنی جو اخوت اور قانون کی حکمرانی ہم اس کا خواب تو دیکھ سکتے ہیں اگلے ویلاغ میں اپنا بہت خیال رکھیں کہ اللہ تعالی پاکستان کو اس کے ہمسائیوں کو ساری دنیا کو شادر عباد رکھیں اللہ حافظ